میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں انساری صاحب اصل میں آپ نے جو سوال کیے ہیں وہ مذہبی نویت کی ہیں اور آپ جس طرح کے آپ کے کوئیسٹن ہے آپ کو اندازہ ہے کہ یہ چیزیں مذہبی ہیں اس کے باوجود آپ نے یہ سوال کی ہیں جبکہ ہم یہاں پر مذہب کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہماری یہ جو آئی ڈی ہے یوٹیوب چینل ہے فیس بک ہے یہاں پر ہم قرآن کی ایکسپوزیشن کرتے ہیں اس کی انٹرپیٹیشن اور جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان چیزوں کے ساتھ جن کو سمجھے بغیر ان کو سمجھا نہیں جا سکتا ہم وہ چیز بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ بھی اسی نویت کا ہے تو میں کسی قدر اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں لیکن اس طرح کی چیزیں ہم کرتے نہیں ہیں کم از کم یہ میری پالیسی کے تو خلاف ہے میں آپ کے سوال ایک تو آپ کی جو سوال ہے وہ کلیر نہیں ہے تو سوال کو کلیر لکھا کریں بات واضح نہیں ہوتی جب سوال کلیر نہیں ہے تو جواب بھی کلیر نہیں ہو سکتا ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ نماز کب اور کس پیرٹ میں مطارف ہوئی تو یہ آپ خود جو ہیں یہ جو قطب احادیث ہیں یا روایات ہیں آپ ان سے خود معلوم کریں ہم اس کے مطلق نہیں بات کریں گے آپ مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں کہ نماز کب اور کس پیرٹ میں مطارف ہوئی یا فرض ہوئی یہ ہمارے مطلقہ سوال ہی نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے جب یہ سوال ہمارے مطلقہ نہیں ہے تو ہم اس کا جواب بھی نہیں دیں گے ہم بالکل مذہب کی ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے میں نے پہلے بھی یہ چیز کہی ہے اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اگر کوئی نماز سمجھتا ہے کہ دین کے اندر ہے تو وہ پڑے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے اگر اس کی سمجھ یہ کام کرتی ہے اور وہ ان روایات کی روح سے سمجھتا ہے کہ یہ روایات اقوال رسول ہیں اور ان کی روح سے اگر وہ نماز پڑتا ہے تو ٹھیک ہے وہ پڑے اگر اس کے ہاں اللہ کا تصور یہ ہے کہ آپ نماز کوئی ایسی پڑھ کے اس کو خوش کر لیں گے جس کا کہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا قرآن کریم کے اندر تو نماز کا لفظ بھی نہیں ہے قرآن کریم میں نہ نماز کا لفظ ہے نہ نماز کے اوقات کا ذکر ہے یہ جو پانچ وقت کی نماز ہے قرآن کریم میں نہیں ہے یہ فائیو ٹائمز کا بھی ذکر نہیں ہے قرآن کریم کے اندر پھر نماز کی ہر نماز کی کتنی رکعت ہے وہ بھی نہیں ہے پھر نماز کی کتنی قسمیں ہیں فرض ہے نفل ہے واجب ہے سنت ہے وطر ہے قرآن میں اس کی بھی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے جب ایک چیز اللہ تعالی نے کہی نہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کیسے لیں گے قرآن سے جس چیز کا اللہ نے کہا ہی نہیں ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل کیوں دے گا آپ اس کے اوپر غور کریں پھر قرآن کریم میں یہ پانچ وقت یعنی یہ جو اوقات ہیں وہ بھی نہیں ہے پھر تعداد رکعت کے کونسی نماز کی کتنی رکعت ہیں وہ بھی نہیں ہے پھر ان رکعت کے اندر پڑھنا کیا وہ بھی نہیں ہے پورے قرآن کریم میں یہ بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور نماز میں قرآن پڑھو یہ بھی نہیں ہے یعنی قرآن تلاوت کرنے کا ذکر اس سنس میں ہے ہی نہیں کہ نماز میں قرآن پڑھو یہ بھی نہیں ہے وہ جو آیت ہے نا وائزہ کوریال قرآن اس کا تو نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس میں تو جنرل ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وائزہ کوریال قرآن جب قرآن کی قیرت ہو رہی ہو تو اس وقت کیا ہے وائزہ کوریال قرآن فستہ میولو تو اس کو غور سے سنو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ تو اس کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے سن کر سمجھنے کی بات ہو رہی ہے نماز کا تو کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر اچھا یہ ساری چیزیں اور جتنی بھی نماز کی جزیات ہیں رکوع ہے سجدہ ہے یہ دو چیزیں اس کا بھی نماز سے کوئی کنسر نہیں بتایا کہ یہ نماز کی چیزیں ہیں رکوع اور سجدہ کہ اللہ نے کہاو کہ یہ نماز کی چیزیں ہیں نہیں ہے رکو اور سجدہ بلکل ایک الہدہ چیز ہے میں نے آج سجدہ آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے اور رکو کیا ہوتا ہے قوانین اللہ کے جو قوانین ہیں ان کے سامنے جھک جانا جھک جانے سے کیا مراد ہے یوں نہیں کہ ایسے جھگ گئے وہ رکو ہو گیا جھکنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے جو اقائد ہیں مسالک ہیں ان کو چھوڑ دینا صرف اللہ کے قوانین کے سامنے سر جھکانے سے مراد یہ سمبولک سر جھکانہ نہیں ہے یعنی آپ نے ان قوانین کو مان لیا ہے جو اللہ کے ہیں اور جو اللہ کے علاوہ جو مذہبی پیشواوں کے قوانین ہیں ابا وجداد کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو آپ نے مان لیا ہے کہ یہ اللہ کے قوانین نہیں ہیں میں ان کے اوپر نہیں چلوں گا میں صرف انہی قوانین کو فالو کروں گا جو کتاب اللہ کے اندر ہیں یہ رکو ہے اس کو قرآن رکو بولتا ہے تو اس کا بھی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا تو یہ تو جھکنا ہو گیا اب سجدہ کیا ہو گیا عمل کرنا ہو گیا پہلے وہ جھکا ہے یعنی اس نے تمام باطل جو نظام تھے جو اصول تھے قوانین تھے ان کا انکار کر دیا اس نے ایک اللہ کے سامنے اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے یعنی ایک اللہ کی کتاب کو اس نے مانا کہ یہ صحیح ہے اس کے اندر جو ذابطے دیئے گئے ہیں وہ میری بہتری کے لئے میں انہی کو فالو کروں گا یہ رکوع ہو گیا سمجھ رہے ہیں میری بات کو سجدہ ہو گیا کہ پھر ان کے اوپر عمل کرنا اب یہ سجدہ کہلائے گا رکوع کے اندر ایکنالیجمنٹ ہوتی ہے وہ بی فور دل لوف اللہ یہ تو رکوع ہو گیا نا تو ان کے اوپر عمل کرنا سجدہ ہو گیا تو ان دونوں چیزوں کا نماز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے پورا قرآن آپ پورا خود چیک کریں قرآن کی ایک ایک آیت چیک کریں کسی جگہ پہ ہے کہ یہ چیزیں نماز سے ریلیٹڈ ہیں نہیں ہے یہ تو عملی زندگی کا وہ اس کی طرف انسان کو بنیادی چیزیں بتاتا ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ صرف اللہ کے قوانین کو ماننا اس کے سامنے جھکنا ان کو فالو کرنا یہ تہیہ کر لینا کہ انہی قوانین کی روح سے میں اپنی زندگی گزاروں گا کیونکہ یہی میری بہتری کے لیے ہیں باقی سارے جو مذہبی پیشوہوں کے قوانین اعضابتیں ہیں ان کو ایوائیڈ کرنا ان کو چھوڑ دینا گیو اپ کر دینا یہ ہوتا ہے رکو اور پھر اس کے بعد ان کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا یہ سجدہ ہوتا ہے that's all تو یہ جو سجدہ اور یہ جو رکو ہے جو میں نے قرآن کی روح سے بتایا ہے وہ ہے اصل رکو اور سجدہ اب وہ تو کوئی نہیں کر رہا اب اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک آسان حل نکالا سارے جو مذہبی پیشوہوں کے قوانین ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ قرآن کو بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن عملاً کس کو مانتے ہیں وہ جو مذہبی پیشوہوں کی کتابیں ہوتی ہیں تو اس کو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا نام وہ جو سمبولک رکو ہے نا جو اس نماز میں کرتے ہیں تو وہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا رکو ہو گیا قرآن کی روح سے وہ رکو نہیں ہوا ایسے سجدہ کہ اللہ کے قوانین کو سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا یہ تو سجدہ ہوا نا اب اس کی جگہ پہ وہ اس کا جو سبسٹیٹیوٹ لے کر آئے وہ انہوں نے کیا کہ ماتھا یہ جو پیشانی ہوتی ہے ناک ہے ہتھیلیاں ہیں یہ زمین پہ رکھتی جگہ اور انہوں نے کہا جی یہ سجدہ ہو گیا یہ سجدہ نہیں ہوا قرآن کریم کی روح سے آپ کرتے رہے اس کا تو آپ کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئے گی تو یہ چیز میں نے پہلے بھی آج اس پہلے ویڈیو میں بھی کہی آج اب دوبارہ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں واضح کر رہا ہوں اب آگے آجائیں پھر انساری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فرقہ پانچ وقت کی نماز پر متفق ہے تو کوئی بات تو ہے نا کہ ہر فرقہ پانچ وقت کی نماز کی اوپر متفق ہے تو پھر یہ کیوں ہے تو یہ پھر آپ فرقوں سے جا کر پوچھیں کہ جب قرآن کریم کے اندر لفظ نماز نہیں ہے نماز کی تعداد نہیں ہے نماز کے اوقات نہیں ہے نماز کی ترتیب نہیں ہے اس کے اندر نماز کا کوئی رکو اور سجدہ نہیں بتایا گیا اس کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا قیام میں کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا قیام ہے کہ نہیں ہے وہ بھی نہیں کہا گیا کہ نماز میں قیام ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے تشاہد اتحیات وہ بھی نہیں ہے اتحیات بھی قرآن کے اندر نہیں ہے سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے جو یہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ عبود و درود عبرہمی وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے وہ جو ویتر کے اندر دعائے کنوت پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہیں تو یہ کہاں سے یہ چیزیں آئیں ہیں وہی تو جو نبی کے اوپر آئی انبیاء کے اوپر آئی وہ تو کتاب کے اندر ہے وہ تو جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساچ امت کو پہنچا دیا کتابی شکل میں اس کے مطابق خود بھی عمل کر دیا اور لوگوں کو بھی عمل کرا دیا اور پھر کتابی شکل میں وہ وحی لوگوں کو دے دی اب اس وحی میں چیک کریں نہ نماز ہے نہ تداد رکعات ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کچھ بھی نہیں ہے نماز کی کوئی جزیات قرآن کے اندر نہیں ہے اب اگر اس کے باوجود فرقے پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں گے میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے میں نے تو نہیں کہا آپ پڑھیں میں نے تو نہیں کہا کہ نماز حنفی ہے لیکن اگر نماز تھی تو چلو وہ کوئی نماز محمدی لے کر آتے تو وہ نماز حنفی لے کر آئے اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے فقہ والے تھے وہ نماز جعفری لے آئے تو ایسے ہی ہوگا نا تو یہ تو فرقوں کی نماز ہوئی نماز جعفری کا مطلب ہے جو امام جعفر صادق نے نماز پڑھی تو اب جا کے امام جعفر صادق سے پوچھیں وہ تو فوت ہو گئے صدیہ ہو گئی چلے گئے اس دنیا سے تو کیا اتھنٹی سٹی ہے کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ نماز پڑھی کوئی نہیں ان کی تو فقہ کے اوپر کوئی کتاب بھی نہیں ہے ایسے ابو حنیفہ ان کی فقہ کے اوپر بھی کوئی کتاب نہیں ہے تو کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی وہ تو حدیثوں کا بھی انکار کرتے تھے ابو حنیفہ ان کے اوپر تو منکر حدیث کا الزام تھا وہ تو ابو حنیفہ کا کوئی نام مسجد میں لے دیتا تھا تو وہ تو مسجد کا وہ فرش بھی اکھڑوا دیتے تھے وہ تو ان کو کہتے تھے کہ تم نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا ہے تو تمہاری ساری نمازیں وہ ہیں وہ مردود ہوگی دوبارہ پڑھو تمہاری ساری زندگی کی جو عبادت ہے وہ بھی زیرو ہوگی جو تم نے کی جو پرستش بوجہ پارٹ کی وہ بھی زیرو ہوگی کیونکہ وہ حدیث کے منکر تھے یہ امام بخاری ابو حنیفہ کے بہت زیادہ مخالف تھے بہت زیادہ مخالف تھے تو چونکہ یہ ہمارے چیزیں نہیں ہیں ہمارے ریلیونٹ اس لیے میں اس کے اوپر میرے پاس اگر کوئی ہے تو کوئی ٹیلی فونیکلی میں اس کو حوالے بھی دے دوں گا یہ ہیں لیکن ہم یہ چیزیں یہاں پہ نہیں کریں گے یہ مذہب کی چیزیں ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے آپ کا دل مانتا ہے آپ نماز پڑھیں میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا آپ نماز نہ پڑھیں کبھی بھی آج تک ثابت کریں کہ میں نے اتنے ویڈیوز کی ہیں میں نے کبھی کہا ہے کہ نماز نہ پڑھیں ٹھیک ہے آپ پڑھیں آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ پڑھیں لیکن آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے یہ قیامت کے دن یہ قرآن سامنے ہوگا اور اس کی روز سے فیصلہ کیا جائے گا کہ جب اللہ کہے گا بتاؤ میں نے کہا ہے میں نے اپنی کتاب میں تمہیں کہا ہے کہ یہ کام کرو تو تم اگر یہ کام کرتے رہے ہو تو میرے سے تو کوئی تم اس کا فیلہ نہیں لے سکتے میرے سے کس چیز کہ تم عجر مانگتے ہو اس کا عجر میرے سے کیوں مانگتے ہو میں نے تو نہیں کہا اگر کہا ہے تو دکھاؤ یہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے وَبُوزِيَ الْكِتَابِ کے الفاظ کتاب رکھ دی جائے گی وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَشُهُدَا انبیاء کو بلایا جائے گا وَقُوزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقْ اور لوگوں کا فیصلہ اس کتاب کی روح سے حق کے ساتھ کر دیا جائے گا جو کچھ اس کتاب کے مطابق انہوں نے کیا ہوگا اس کا ان کو عجر مل جائے گا جو انہوں نے اس کتاب کے مطابق نہیں کیا اس کا تو عجر نہیں ملے گا اس میں تو جو انہوں نے وقت ضائع کیا جو میند ضائع کی جو انرجی ضائع کی وہ تو پھر اس کا نقصان ہوگا ان کے تباہی ہوگی اس میں تو پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا یہ چیز تو یہ آپ اپنے فرقوں سے پوچھیں ایک چیز یہاں پہ میں کر دوں انہوں نے کہا ہے نا کہ سب فرقے متفق ہیں نماز کے اوپر تو دیفینٹلی سب فرقے قرآن کریم کے خلاف متفق ہیں اس میں کوئی شک نہیں صرف نماز کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں میں تو اکثر آپ کو بتاتے رہتا ہوں اے ٹو زیڈ جتنی بھی چیزیں ہیں میں اے ٹو زیڈ کہہ رہا ہوں اے ٹو زیڈ علف سے یا تک جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب چیزوں کے اندر انہوں نے وہ کی جو قرآن کے خلاف ہے ایک ایک ان کی فقہ کی شریعت کی چیز بنائی ہوئی قرآن کے خلاف بنائی ہوئی کہیں بھی قرآن کی کوئی رمک تک بھی نہیں ہے اگر یہ قرآن کے مطابق چلتے تو یہ فقہ حنفی کیوں لے کر آتے اگر انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوتا تو یہ فقہ حملی کیوں لے کر آتے اگر انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوتا تو یہ فقہ شافی کیوں لے کر آتے فقہ مالکی کیوں لے کر آتے فقہ جعفری کیوں لے کر آتے فقہ اسماعیلی کیوں لے کر آتے اگر یہ قرآن پر ہی تھے تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ تو بہت بات میں آئے یہ جو عائمہ فقہات ہیں تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی اگر یہ قرآن کے اوپر ہوتے تو ان کو روایتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی انہوں نے روایات کی روح سے کہا قرآن نامکمل ہے قرآن ناکس ہے قرآن مبہم ہے قرآن مشکل ہے قرآن جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا روایات کے بغیر روایات قاضی ہیں ایک چیز قرآن میں ہے اور ایک چیز حدیث میں ہے تو پہلے تو یہ کریں تطبیق کریں تعویل کریں تعویل یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو روایات کی روح کی مطابق کریں یعنی قرآن کا مفہوم روایات کے مطابق کریں روایت کو قرآن کے مطابق نہیں کرنا یہ اصول ہے ان کا قرآن کے مفہوم کو روایت کے مطابق کریں اگر وہ نہیں ہوتا آیت اتنی کلیر کٹ ہے کہ وہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے اور حدیث کے مطابق اس کا مفہوم بھی نہیں ہو رہا برابر نہیں ہو رہا تو پھر وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت کینسل ہے منسوخ ہے حکم حدیث کا ہوگا یہ کسی ایک فرقہ کی میں بات نہیں کر رہا اہل سنت کے جتنے بھی فقہ ہیں اور اہل تشیعوں کے جتنے بھی فقہ ہیں جتنے بھی مکاتب فقہ ہیں ان کی جتنی بھی فقی گروہ ہیں سب کا یہی اصول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر مجھے بتائیں کہ اس چیز کے اوپر جو متفق ہے جائیں ان سے پوچھیں ہم سے آپ کیوں پوچھتے ہیں قرآن کی ہر بات جو قرآن کے خلاف ہے ہر فقی گروہ اس کے اوپر متفق ہے ان کا اتحاد ہے قرآن کے خلاف اگر یہ قرآن کی بات کو ایکسپ کر لے تو ان کا فقہ نہیں رہتا ان کی روایات جاتی ہیں ان کے وہ جو دارالعفتہ ہیں جہاں پہ فتوے دیتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کی لیبریریز ختم ہوتی ہیں ان کے اتنے اتنی جامعات وہ ختم ہوتی ہیں ان کی یہ جو مذہب کے بنائے ہوئے بڑے بڑے دھانچے اتنے کاروباری وہ ختم ہوتے ہیں وہ جو انہوں نے مذہب کے نام پر جو چیزیں کی ہوئی ہیں مفاد پرستے کی ساری ختم ہوتی ہیں تو وہ کیوں قرآن پر آئیں گے تو اس لیے جتنے بھی فرقے ہیں وہ قرآن کے خلاف متحد ہیں وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیر کے ہوں متفق ہیں تو یہ چیز دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے جب تک آپ کوئی فرقہ ایڈاپ نہیں کریں گے آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے یہ بھی یہ بھی اس کو دوسری انگل سے آپ سمجھنے اس بات کو میں آپ کو منع نہیں کر رہا میں ایک بات کو کلیر کر رہا ہوں میں اگین یہ بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ یہ نماز کا معاملہ انسان کی جذبات کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کو بائی انٹلیکٹ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا وہ اس کو قرآن کی روح سے سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا اور اگلی بات جتنے لوگ بھی کسی بھی فرقے سے منسلک ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے کوئی فرقہ ایڈاپٹ کیا ہے مجھے بتائیں میرا آپ سے سوال ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی لوگ ان فرقوں سے اٹیچ ہیں دیوبندی ہیں تو وہ دیوبندیوں سے اٹیچ ہیں بریلوی ہیں تو بریلویوں سے اٹیچ ہیں اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث سے اٹیچ ہیں تو کیا یہ قرآن کریم کی روح سے اٹیچ ہے یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی روح سے ان کے ساتھ وہ دیوبندیوں کے ساتھ دیوبندی بنے ہیں اور اہل حدیثوں کے ساتھ اہل حدیث بنے ہیں بلکل نہیں کس کی روح سے بنے روایات کی روح سے مذہبی پیشواوں کا جو پرچار ہے اس کی روح سے مذہبی پیشواوں کا جو مقام ہے ان کی جو تقلید ہے ان کی جو عقیدت ہے اباؤ اعداد کا جو مذہب اور مسلک ہے اس کی روح سے وہ ان کے ساتھ بنے ہیں اور ان کے رنگ میں رگے ہوئے قرآن کی کسی دلیل کے روح سے نہیں اگر قرآن کی دلیل کی روح سے بنے ہیں تو مجھے وہ دلیل لاکر دخوا دے قرآن سے ایسے ہی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی وہ قرآن کی دلیل سے نہیں نماز پڑھتے یہ بڑی اہم چیز ہے آپ اس کو مجھ سے نہ پوچھا کریں میں دیکھیں میں وہ بات ہی نہیں کر رہا جو انہوں نے پوچھی ہے میں پھر اصولی بات کر رہا ہوں یہ وہ پرنسپلز ہیں اگر یہ سمجھا جائیں تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں میں تو آپ کو بائی اختیار بنانا چاہتا ہوں سہسلہ کرنے میں کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں یہ جو انڈیپینڈٹ ہونا ہے نا یہ جو مفتیوں نے جو فتوہ بازوں نے جو ایک انوائرنمنٹ کریئٹ کیا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان سے پوچھنے چلے جاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے وزن ڈالے ہوئے نا آپ کے سروں کے اوپر وہ ہٹا دوں وہ ہٹ جائیں قرآن کی روشنی میں آپ اپنے ریشنل ڈسیئن خود کریں خود کریں ڈسیئن کہ یہ معاملہ ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے یہ چیز ہے تو اس کا جواب کیا ہے یہ سوال ہے تو اس کا جواب کیا ہے وہ اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس پرنسپلز ہوں گے میں آپ کو پرنسپلز بتاؤں گا جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے تحقیق آپ نے خود کرنی ہے میں پرنسپلز بتا رہا ہوں آپ کو جو زیاد نہیں جو زیاد پہ وہ تو پھر مذہب آ جائے گی تو اصول یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی دلیل سے ساری جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پانچ وقت کی وطر پڑھ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں اتحیات پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی کسی دلیل سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن میں تو یہ چیزیں ہی نہیں ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کہاں پر ہیں مذہبی پیشواؤں کے پاس مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کے اندر جو مذہبی ان کی کتابیں ہیں ان کے اندر وہاں سے پڑھ کے وہ یہ چیزیں ایڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر قرآن کی تو آپ بات ہی نہ کریں تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی فرقہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا فرقے کو قرآن شرک کہتا ہے نماز اس فرقے کی پہچان ہے اہل حدیث کی نماز دیوبندی کی نماز بریلوی کی نماز شیعہ کی نماز وہابی کی نماز فرق ہے نا تھوڑا تھوڑا ان کے لب و لہجے میں ان کی بات کرنے میں ان کی قیرت کرنے میں ان کی ادائیگی میں ان کی نماز کے اندر وہ پاؤں کھول کے پاؤں کے جو کھولتے ہیں اس کا فاصلہ رکھتے ہیں ان میں ہاتھ باننے میں رفع ادان کرنے یا نہ کرنے میں آمین اونچی نیچی کہنے میں قیرت اونچی نیچی پڑھنے میں ہے نا ان کا اختلاف تو یہ تو ان کی فرقوں کی پہچان ہے اور قرآن فرقے کو شرک کہتا ہے ایسے ہی ہے نا اور یہ کہتا ہے کہ اے نبی تیرہ ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جب نبی کا ان سے کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے تو ان فرقوں کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نماز بڑھنے کے لیے آپ کو کوئی فرقہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ صحیح ہے میں اس کے مطابق نماز پڑھوں گا تو ٹھیک ہے آپ پڑھیں آپ اپنے عمل کی جواب دیں میں تو جواب دیں نہیں ہوں آپ نے اپنے عمل کا آپ خود جواب دیں میں اپنے عمل کا جواب دیں ہوں آپ فرقہ ایڈاپٹ کرتے ہیں اس عمل کا جواب دیں آپ خود دیں اس فرقے کے مطابق اس فرقے کے کہنے پہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اپنے عمل کے جواب دیں ہاں آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیا مجھے اس نماز سے کچھ مل رہا ہے کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے کیا میرے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے کیا معاشرے کو کوئی فیدہ ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہو رہا تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا میں نے پرنسپلز آپ کو بتا دی اگلا وہ کہتے ہیں کہ محدثین نے اگر یہ نماز بیدت ہے رسول نے نہیں پڑی تو یہ بیدت ہوگی یہ بیدت بھی مذہبی اسطلاح ہے ہم اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کریں گے یہ کیا بات ہوئی بیدت کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر تو انہوں نے وہ خود سننی بن گئے یعنی کچھ چیزیں کی تو یہ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں یہ سنت کی جمع سنن کہتے ہیں جیسے سنن نسائی سنن ابن ماجہ یہ ہے نا یہ حدیث کی کتاب ہے یعنی یہ سنتوں کی کتابیں ہیں سنت کی جمع سنن ہے تو انہوں نے تو وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنائیں وہ سنت ہو گئیں اور ان سے جو چیزیں ہٹکے ہیں جو ان میں نہیں ہیں تو ان کو یہ کہہ دیتے ہیں بیدت ہے اس سے پھر وہ لڑتے ہیں سنی اور بیدتی ہو گئے اب سنی بیدتیوں سے لڑ رہے ہیں کہ تم نے نیا طریقہ کہاں سے ایجاد کر لیا یہ تو دین میں ہے ہی نہیں اب بیدتی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سنت تم نے کہاں سے ایجاد کر لی یہ تو ہے ہی نہیں قرآن میں نہیں ہے تو ان کا آپس میں لڑائی جب بھی آپ قرآن سے ڈی ٹریک ہوں گے تو یہی اشر ہوگا سنت تو اللہ نے اپنی قانون کی پریکٹس کو کہا ہے نا سنت سنت کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا دھوکھا دینا اس کا انجام تباہ کن ہے اب یہ اصول ہے نا یہ اللہ کا کلمہ ہے اب جو کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو تباہی ملتی ہے اس کے نتیجے میں یہ جو اس کے نتیجے میں اس کو تباہی ملتی ہے اور اس میں کوئی وسیلہ کوئی سفارش کام نہیں آتی وہ اٹل ہے اس کا قانون یہ جو اس کے قانون کی پریکٹس ہے جس کے نتیجے میں اس کو تباہی آتی یہ سنت ہے کلمہ اس کا قانون ہے وہ بھی انچینجبل اس قانون جب وہ پریکٹس میں آتا ہے تو وہ بھی انچینجبل ہوتا ہے وہ پریکٹس اس کو قرآن سنت کہتا ہے کسی بھی شخص کو وہ نبی بھی کیوں نہ ہو اس کے عمل کو قرآن سنت نہیں کہتا انہوں نے کچھ چیزیں بنائیں فار ایزمپل داڑی رکھنا سنت ہے انہوں نے اپنی طرف سے بنایا مسواک کرنا سنت ہے اپنی طرف سے بنایا کوئی یہ کالر واری کمیز پہننی یہ غیر سنت ہے اور کوئی وہ بین والا کرتہ پہن لیا تو وہ سنت ہوگی یعنی اپنی طرف سے ایک چیز بنا لی نا تو وہ ہوگی سنت وہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے بنائی اب یہ چیز اگر ان کی سنن میں نہیں ہے ان کی حدیث کی کتابوں میں جن کو وہ سنتوں کی کتابیں کہتے ہیں سنن ابن ماجہ سنن نیسائی ہے نا سنن ابو دَعوت تو ان میں نہیں ہے تو وہ چیز ان کے نزدیک ہوگی بدت اور وہ کرنے والا ہو گیا بدتی اور ان کی پھر آپس میں لڑائی جب بھی قرآن سے ہٹیں گے وہ تو لڑائی ہوگی سنت والے بھی قرآن سے ہٹے ہوئے بیدت والے بھی قرآن سے ہٹے ہوئے اور آپس میں وہ لڑے جا رہی ہیں اگر یہ قرآن پر آ جائے تو لڑائی بند ہو جائے گی دیفیڈیٹلی دیکھیں نا نکاح جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کرو نکاح پڑھنے کا فکر نہیں ہے قرآن میں وہ کہتا ہے فن کی ہو یعنی نکاح کرو پڑھنے کا کہہ نہیں کہہ رہا اب جب انہوں نے خطبہ بنایا وہ دیوبندیوں کا اور ہے یعنی اہل سنت کا اور ہے اہل تشیعوں کا اور ہے جب وہ سنی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو سنیوں والا خطبہ پڑھنا ہے نکاح پڑھانا ہے شیعہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نی جی میں نے تو شیعوں والا نکاح پڑھانا ہے ہیں دونوں انسان سنی بھی انسان اور وہ شیعہ بھی انسان لیکن نکاح کے خطبے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے برادریوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے اگر رشتہ کرنا ہے تو میں تو سنیوں والا نکاح پڑھاؤں گا یعنی نکاح کا خطبہ کریئٹ کیا وہ پھر وہ نکاح خام بھی ایک بنایا مولوی شیعوں نے اپنے بنا لیے اہل سنت نے اپنے بنا لیے اب اس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے وہ خطبہ انہوں نے خود بنایا جب آپ خود بنائیں گے تو وہ تو لڑائی ہوگی کیونکہ قرآن سے ہٹ گئے ڈائیورشن ہوگی اپنا راستہ اپنا ایک خطبہ بنا لیا انہوں نے جب اپنا خطبہ بنایا وہ بن گیا ان کو وہ کہہ دیتے ہیں نکاح مسنونہ وہ خطبہ مسنونہ ہو گیا جناب وہ اس کا نام رہے لوگوں کو دکھا دینے کے لیے اگر یہ خطبہ بند کر دیں آپ شریعت نے جیسے کہا ہے گواہوں کی مجودگی میں اجاب و قبول ہو جائے لڑکے اور لڑکی کا وہ وہاں پہ دستخط کر دیں اندراج کر دیں نکاح ہو گیا اس کے لیے تو خطبے کی ضرورت ہی نہیں جب خطبہ مذہب نے کریئٹ کیا تو پھر شیعوں نے اپنا کیا اور اہلہ تشیعوں نے اہلہ سنت نے اپنا کیا اہلہ تشیعوں نے اپنا کیا اور اس کے اوپر لڑائی وہ تو ایسے ہی ہو ایسے ہی مرنے کے اوپر افسوس ایک قدرتی عمل ہے لیکن نماز جنازہ کریئٹ کی اب نماز جنازہ کے کیا ہوا انسان مر رہے ہیں اور انسان انسانوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے کیوں ظاہر انسانوں نے جو بنائی اہلہ تشیعوں نے بنائی تو اہلہ سنت کیوں پڑھے وہ نماز جنازہ اہلہ سنت نے بنائی ہے تو اہلِ تشیعوں کا کیوں پڑھے اس لئے لڑائی کیونکہ قرآن میں تو ہے نہیں تو نمازِ جنازہ انہوں نے پڑھائی بنائی اور اس کے اوپر پھر اختلاف قرآن سے جب بھی ہٹیں گے یہی انجام ہوگا اسی طرح ہی جہنم وارد ہوگا یہ جہنم ہے یہ جہنمی معاشرے کی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمان ملکوں میں ہو رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں انساری صاحب کہہ رہے ہیں کہ محدثین نے پھر اسے ڈیکلئر کیوں نہیں کیا تو جب محدثین ساری چیزیں قرآن کے خلاف لے کر آرہے تو وہ ڈیکلئر کیوں کریں کس چیز کو ڈیکلئر کریں خودی تو ان روایات کی روح سے ہی تو یہ سارا عجمی اسلام مرتب ہوا ہے پورا اسلام عجمی اسلام کا ڈھانچہ ان روایات کی روح سے تو کھڑا کیا انہوں نے تو وہ کیسے اس کو ڈیکلئر کرتے یعنی یہ تو بچوں والے سوال ہیں میں تو ہیران ہوں آپ کے ان سوالوں پر آگے سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت نماز پڑھتے تھے تو آپ قرآن سے چیک کریں نماز پڑھتے تھے کیوں نہیں پڑھتے تھے میں تو نہیں بتا سکتا آپ کو ہمارے پاس جو سورچ ہے وہ تو کتاب اللہ ہے آپ کتاب اللہ سے چیک کریں کہ کیا نماز کا کوئی ہے ذکر قرآن کریم میں کیا کہیں پہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اتنی نماز پڑی اتنے رکت دوپیر کو یہ پڑی اثر کو مغرب کو عشاء کو کچھ لٹیل ہے تو مجھے بھی دکھا دیں پھر میں بھی پڑھنا شروع کر دوں یہ میں تنز نہیں کر رہا ہوں میں میں اتراز بھی نہیں کر رہا ہوں میں اصولی بات کر رہا ہوں اور بائی گارڈ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں اگر یہ قرآن کریم میں ہے تو میں آج سے صبح سے شروع کر دیتا ہوں میں بھی میں پڑھتا رہا ہوں بقیادگی سے پڑھتا رہا ہوں نمازیں بلکل میں غلط بیانی نہیں کروں گا لیکن جب میں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے تو میں نماز نہیں پڑھتا کوئی نراز ہوتا ہے ہو جائے کوئی میرا میرا ویڈیو سنتا ہے سنے نہیں سنتا نہ سنے مجھے کوئی غرض نہیں ہے نہ میں منافقت کر سکتا ہوں نہ میں جھوٹ بولوں گا میرا محافظہ میرے اللہ نے کرنا ہے میں آپ آپ سے کیوں ڈروں گی یا میں آپ کی ہمدردی اصل کرنے کے لئے میں کیوں غلط بیانی کروں میں تو نہیں کروں گا یہ الہم سے لے کے ورناز تک میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس قرآن کو اس کو کنگھالا ہے اس کا جائزہ لیا ہے مجھے کہیں نماز نہیں نظر آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں پہ نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی یہاں پہ قرآن کریم کے اندر تو میں اپنی طرف سے کیسے پڑھ لوں میں جب پڑھوں گا مجھے کون بتائے گا کہ یہ نماز ہے اور اس طرح پڑھنی ہے وہ تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ اس قرآن کے اندر ہے نبی کی ساری صیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کی ساری اس قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس قرآن کے اندر رہ گئی ہو ذکر کرنی ہر چیز بیان کر دی ہے اس نے کہا تمت کالیمہ تو تمت کالیمہ تو صدقوں و عدلہ کے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے صدق اور عدل کے ساتھ ہم نے ہماری بات مکمل ہوگی اس قرآن کریم کے اندر اتنے بڑے الفاظ ہیں تو یہ کہتے ہیں مکمل ہی نہیں ہے اس میں تو نماز ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنے اقائد کا آپ جواب دے ہوگی ماغذہ ہوگا آپ سے آپ جواب دے لینا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس تو اس پورے قرآن میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے مجھے نہیں نظر آرہے اگر آپ کو نظر آرہے تو ذرا وہ طریقہ وہ چیز مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی شروع کروں تو یہ چیز اس طرح سے اس پہ نام کسی سے مناظرہ کرنا چاہئے یہ بیسے ہی غلط ہے بیس بھی نہیں کرنی چاہئے جو پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیں یہ اس کے جذبات کا معاملہ ہے وہ قرآن کریم کی کسی دلیل کی روح سے نہیں پڑھ رہا وہ اپنے کسی جذبات کی تفکین کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو منع نہیں کریں اس کو پڑھنے دیں اس کو خود فیصلہ کرنے نہیں اس کے اوپر آپ کوئی چیز تھوپی نہیں اس کو زیادہ کرنا ہے تو کوئی پرنسپلز قرآن کے بتا دیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کو روکے نہیں اس کے ساتھ بیس نہیں کریں جو پڑھتا ہے اسے پڑھنے دیں اس طرح اگر آپ کریں گے تو کوئی اس سے زید کریں گے مناظرہ کریں گے بحث کریں گے اس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اس سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور یہ جو فتنہ ہے الفتنہ تو اشد من القتل یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے قرآن کہہ رہا ہے فتنہ جو ہے قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے تو یہ فتنہ پھیلے گا پھر کیونکہ اس نے تو باز نہیں آنا وہ تو قرآن کی کسی دلیل کی روح سے تو نہیں پڑھ رہا جب آپ اس سے بیعث کریں گے مبایسہ کریں گے جگڑا ہوگا معاشرے کے اندر فساد ہوگا بد امنی ہوگی تو اس سے تباہی آتی ہے معاشرہ جہنمی بنتا ہے تو اس سے طولرنس کریں برداشت کریں برداشت کا مادہ پیدا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے چیز خلاف جا رہی ہے آپ کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے کہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ کہیں کہ نہیں اس کی اوپر آؤ وہ تو نبی کو بھی کہتا ہے اے رسول آپ کوئی داروغہ نہیں لگے وہ لوگوں کے اوپر کہ زبردستی آپ ان کو قرآن کے اوپر چلائیں آپ کا کام بلگ ما اندلائی لیکا مرربک آپ کا کام ہے ان لوگوں تک قرآن کو پہنچا دینا مانے نہ مانے گی ان کی مرجین کو چھوڑ دیں ان کا حساب ہم ان سے لے لیں گے وہ حساب ہم لے حساب لینا ہمارا کام ہے بلگ ما اندلائی لیکا تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے ہمارا کام پہنچانا ہے بحث کرنا مناظرہ کرنا نہیں لڑائی کرنا جگڑا کرنا نہیں نفرت کرنا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رائٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا باطل ہے قرآن کے خلاف ہے اس کے ساتھ نفرت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ انسان ہے اس کو بینگ ہے انسان اس کے ساتھ انسانیت والا برطاو کریں اس سے بیس نہ کریں جگڑا نہ کریں اس سے لڑائی نہ کریں اس کو کرنے نہیں اس کو سوچ لے نہیں اس کو خود فیصلہ کرنے نہیں امید ہے میرا ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور قرآن کریم کا اصول سمتہ تفکر ہو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اسی کی روح سے یہ چیز جب بھی جس کو بھی یہ سمتہ تفکر ہو قرآن کا یہ سمجھ آ گیا پیغام سمجھ لیں کہ وہ دین کے ٹریک پہ آ گیا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ٹریک کے اوپر آ گیا تو اس کے اوپر آپ خور و فکر کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے الگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ